دس سال پہلے نہیں تھا یہ پکا بھی نہیں تھا ڈامر بھی اتنا اچھا نہیں تھا اتنا بڑیا نہیں تھا جتنا آج ہے دیکھتے دیکھتے اس کو اونچا کر دیا دیکھتے دیکھتے اسے پلین کر دیا دیکھتے دیکھتے اسے اچھا کر دیا دیکھتے دیکھتے اس پر گاڑی دوڑائیں یہ پرورتن ہے سنساز کا یہ روز بدلے گا نہیں بدلتا ہے کچھ تو وہ کیول ایک ہے اور وہ ہے پرماتما اپرورتنی ہے پرماتما سنسار پر ورتن کرتا ہے اس لئے سنسار میں تو دکھ ہی دکھ ہے سکھ تو اس میں جانی لوگ لیتے ہیں اجانیوں کو سنسار میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے اس لئے بھاگوت جنم دیا بھاگوت کو پیدا کیا کلیوگ آئے گا تو اجان آئے گا پہلے سب سے اور جب اجان آئے گا تو دکھ آئے گا کیونکہ اجان کا مول ہی دکھ ہے گیان کا مول سکھ ہے گیان جس کے پاس ہے وہ گریب ہو جھوپڑی میں ہو کالا ہو دبلہ ہو بھوکا ہو پھر بھی دکھ کا محسوس نہیں کرتا سہاس نہیں کرتا سکھ کا آنند کا احساس کرتا ہے اس میں یہ گن بنے رہتے ہیں گیان کے قرآن اس لئے کسی سادو نے کہا گیانی کاٹت گیانے سے اگیانی کاٹے روی جو اگیانی ہیں وہ رو رو کر جیتے ہیں اور جو گیانی ہیں وہ گیان سے دکھ کو بھی ناس کر دیتے ہیں جیتے دونوں ایک جیسی جندگی ہیں دونوں کو دکھ آتا ہے دونوں کو جنم آتا ہے دونوں کو مرن آتا ہے ہر گیانی مرن کو سمجھتا ہے اگیانی مرن سے دھرتا ہے اور جو دھرتا ہے وہی دکھوں میں پڑتا ہے بید منتر کیا کہتا ہے ابھے ہو کر چل ابھے ہو کر سد ابھے ہو کر بیٹ ابھے ہو کر کڑا ہو ابھے ہو کر کر ابھےم پروکشات تیرے اندر سے بھے کو دور کر دے نربھے ہو جا نربھے ابھےم میترم دویم میترم دویم جاتا پروکشات جو جتنا سنسار سے نڈر ہو جاتا ہے پربو کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے پرلو بتم تتو سنسار سکھم جو سنسار میں جڑتا چلا جاتا ہے سکھ کے لالچ میں وہ پربو سے دور ہوتا چلا جاتا ہے آپ اپنے گھر سے دور ہوئے تو صحیح سے بتاؤ کیا فائدہ ہو رہا ہے آج آپ کو آپ اپنی نوکری تھے بیاپار سے دکان سے گھر سے جہاں بھی آپ رہتے تھے جو بھی آپ کرتے تھے وہاں سے اب اس سمیں آپ دور ہوئے تو آپ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ کم سے کم سانتی سے یہاں آ کر بیٹھنے کو مل رہا ہے اور کوئی بھی اتھپات نہیں کر رہا ہے شریر بدھی اور کسی پرکار سے سنسار میں گتی نہیں ہے اس سمیں کانوں میں بھاگوت پرویش کر رہی ہے کچھ اچھے شبت جا رہے ہیں بھاگوان کا اچھریتر سننے کو یہاں اپلبد ہو جائے گا یہ تو کھالی تھوڑا سا پھارمولہ بتایا ہے میں نے جب تم نے تھوڑا سا گھر چھوڑا ہے کام چھوڑا ہے تو آپ کو یہ لاغ ہوا کہ یہاں آ کر بیٹھنے کو سننے کو اوشر آیا جیسے ہی ہم دیرے دیرے گھر چھوڑ کر کتھا میں آئے تو یہاں بھاگوت ملی ویسے ہی سنسار کو جب چھوڑا چھوڑا چھوڑتے ہیں تو بھاگوتہ ملتی ہے گھان ملتا ہے سبھتہ ملتی ہے سوچ ملتی ہے بل ملتی ہے ودیہ ملتی ہے بھگتی ملتی ہے بہراغ ملتا ہے انت گتا سرویشم مکتی ہوگا انت میں مکتی کا پتھ مل جاتا ہے ابھی بھائی گھر سے نکلیں گے نہیں تو دلی پہنچیں گے کیسے گھر بیٹھے بیٹھے تو امریکہ بھی پہنچ جاتا جگتی پر امریکہ کا فائدہ تو نہیں لے سکتا نا امریکہ کا فائدہ ہے تو امریکہ میں جا کے ہی ملے گا سننے کو تو لوگ ٹیلی ویجن میں بھی کتھا سن رہے ہیں کیونکہ یہ تو سیدھا پرسارن ہوئی رہا ہے پر کتھا سن رہے ہیں پانڈال میں جو جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ تو کیمرے میں جانے ہی رہی نا وہ تو جو یہاں آئے گا اس کو ہی یہ سب چیز ملے گی جو ٹی وی پر بیٹھ کر سن رہے ہیں ان کو گھٹنے سے گھٹنا لگانے کا موقع کہاں مل رہا ہے یہاں تو گھٹنے میں گھٹنا ٹچ کر کے بیٹھیں میری بہنیں ایک دوسرے میں گھس کے بیٹھیں ٹی وی میں کتھا سننے والا کس میں گھس کے بیٹھے گا کس میں ٹچ کر کے بیٹھے گا اب دیکھو پرس پر دیو بھو بھو پرس پر یوگو بھو میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آج ایک جیسا انہوں نے کھانا کھایا ایسا بھی بلکل صحیح نہیں ہے پر اتنا جرور ہو گیا ہے کہ کتھا پان ڈال میں آ کر یہ سب ایک ترم مو کر کے بیٹھیں ایک ترے کی کتھا سن رہے ہیں بس اتنا بھی بہت بڑا فل ہے گھر میں آدمی چار رہتے ہیں چار گھر میں رہ کے بھی چاروں طرف دیکھتے ہیں پر ایک طرف کوئی دیکھتا دیکھ لو چار آدمی ہیں گھر میں ایک طرف نہیں بوٹ کے بیٹھے چار آدمی گھر میں چاروں کے چاروں الگ الگ سوتے ہیں الگ الگ مو کرتے ہیں الگ الگ کروٹیں کرتے ہیں الگ الگ سوتے ہیں کوئی کھر راٹے مار رہا ہے کوئی تکیہ کو ٹانگ میں لگا کے سو رہا ہے کوئی پیر چھت پہ لگا کے سو رہا ہے کوئی مچھر دانی لگا کے سو رہا ہے کوئی مچھر کی دوہ لگا کے سو رہا ہے سب کی بیدھی الگ ہے پر سب بیدھی سروی شامی تھا بھاگواتم بھاگوات سمشو منوشی کے لئے ایک سندیش کہتی ہے تت دھرمم سرو جیوہ سارے جیو ارثات منوشی سماج کا ایک ہی دھرم ہے اسے الگ الگ اگر کوئی اوڑ کے گھومتا ہے تو وہ کبھی دھرماتما اور کبھی منوشی بننے والا نہیں ہے دھرم کو الگ الگ نہیں اوڑا جا سکتا ہے ساڑی کے رنگ الگ ہو سکتے ہیں ساڑی کا پہننا الگ الگ ہو سکتا ہے پر ساڑی کا دھرم ایک ہی ہے وہ سریر دھکنے کے لئے ہی ہوتی ہے یہی اس کا دھرم ہے چاہے اسے اُلٹا پلہ پہنو چاہے اسے سیدھا پلہ پہنو فرق نہیں پہننے سے پڑتا پر کیول اور کیول ساڑی جو ہے اپنے انگ دھکنے کے لئے سریر کی سوبہ بڑھانے کے لئے ساڑی کا دھرم ہے وہ اپنے دھرم پورا کرتی ہے کون کیسے پہنڈ رہا ہے اس سے ساڑی کو کچھ لینا دینا نہیں انگ کا دھرم میں بھوک بجانا انگ کے پریوک کتنے انیک پریوک ہے کوئی تو گہوں کے آٹے کی لپسی بنا کے کھا رہا ہے گہوں کے آٹے سے کوئی حلوہ بنا کے کھا رہا ہے گہوں کے آٹے سے کوئی پراتے بنا کے کھا رہا ہے کوئی پوڑیاں کچوڑیاں بنا رہا ہے کوئی روٹیاں بنا رہا ہے کوئی چولے پہ سیک رہا ہے کوئی گیس پر سیک رہا ہے اور کسی کو کچھ نہیں جمع تو بس آٹے کو گیلا کر لیا گوند لیا گول لوہی ٹائپ کا بنا لیا اور انگاروں میں اندر ڈال دیا باٹی سیک رہا ہے سارے مارگ الگ الگ ہیں پر اندر جب پیٹ میں وہ گھستا ہے جاتا ہے تو اس کا ایک ہی دھرم ہے اور وہ دھرم ہے بھوک بھگانا بھوک کی ترپتی کرنا کیونکہ اس کے نجی دھرم کو کوئی بدل سکتا نہیں ہے کتنا بھی کوشش کرو اگنی کا دھرم نہیں بدل سکتے ہم پانی کا دھرم نہیں بدل سکتے ہم ہوا کا دھرم نہیں بدل سکتے ہم پانی کو بدل سکتے ہم پانی کو ڈھنڈا کر لو بھرپ جمع لو پانی کو اگنی پر رکھ دو گھرم کر لو پانی میں چاہ ڈال دو چاہ بنا لو سرپ ڈال دو سرپ بنا لو پانی کا دھرم نہیں بدلیں گے پانی کے رنگ بدل جائیں گے اس کے گنگ بدل جائیں گے پر پانی کا اصلی جو سبحاو ہے اسے کوئی دنیا میں بدل سکتا نہیں ہے پانی کا اصلی سبحاو کیا ہے پانی کا اصلی سبحاو ہے سی تل بولی سی یہ سبحاو ہے اس کا گرم کر لو چاہے کتنا بھی گرم کر لو جلا کے خاک کر دو جل جائے گا پینے میں ہوتوں کو گرم گرم لگے گا پر اس کا سبھاو سیتل تھا سیتل ہی رہے گا اگنی بھی اس کے سبھاو کو بدل نہیں پائی جل گیا پر سبھاو نہیں بدلا اے ماناو تو امرت پتر ہے بھگوان کا تو کیسے بدل رہا ہے سنسار کا ساتھ کرتا ہے تو پورا سنساری ہو جاتا ہے بی بی کا ساتھ کرتا ہے تو پورا بی بی کا ہو جاتا ہے اولاد کا ساتھ کرتا ہے اولاد کا ہو جاتا ہے نوکری کا ساتھ کرتا ہے نوکری کا ہو جاتا ہے بھوجن کا ساتھ کرتا ہے بھوجن کا ہو جاتا ہے جیسی جگہ پر چلا جاتا ہے تو ویسا ہو جاتا ہے بھگوان کہتے نا 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 تیرے گن بدل جائیں چلے گا پر تیرا سبھاو اور دھرم کبھی نہیں بدلنا چاہیے تیرا سبھاو کیا ہے تیرا سبھاو گھٹکا کھانا نہیں ہے تیرا سبحاب بیڑی پینا نہیں ہے تیرا سبحاب سراب پینا نہیں ہے تیرا سبحاب ماس کھانا نہیں ہے تیرا سبحاب جھوٹ بولنا نہیں ہے تیرا سبحاب جھگڑا کرنا نہیں ہے تیرا سبحاب دلالی لینا نہیں ہے تیرا سبحاب بکواس کرنا نہیں ہے تیرا سبحاب بے ایمان نہیں ہے تیرا سبحاب پتنی کو گھالی دینے کا نہیں ہے تیرا سبحاب چوری کرنے کا نہیں ہے تیرا سبحاب پتی سے چپ چپ کے گڑھڑ کرنے کا نہیں ہے تیرا سبحاب امرت ہے تُو مرت سباب کیوں بنا لیا تُو نے سورج نہ بدلا چندان بدلا نہ بدلا دھرتی آسمان دیکھ میرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بگوان کتنا بدل گیا انسان جتنے بھی سرابی جواری انڈے کھانے والے ماس کھانے والے جوا کھیلنے والے جگڑا کرنے والے چوری کرنے والے ڈکیتی کرنے والے چھلیا کپٹیا جتنے بھی برائیاں سریر میں سماج میں پرگٹ ہوئی ہیں ماں کے دودھ کو پیتے سمیں بچے میں یہ نہیں تھیں آئیں کہاں سے اس کا مطلب مہارا جی نے جو کہا وہ بالکل ست پرت ست ستی ہے آئیں کہاں سے تو یہ آئیں سنسار سے بالک جب تک ماں کے پاس میں تھا سنسار میں نہیں تھا تب تک پوطر تھا نرمل تھا پتا جی سرابی تھا پر بچہ نہیں تھا ماں جھوٹی تھی پر بچہ نہیں تھا چاچا جھوٹا تھا پر بھتیجہ نہیں تھا جب تک وہ آنچل میں تھا تب تک وہ اچھا تھا جیسے ہی پیر پکڑ لیے چلنا سیکھ گیا بولنا سیکھ گیا وہ دیرے دیرے آنچل سے دور ہوا پرپنچ میں پاکھنڈ میں پڑتا چلا گیا اسی لئے بھاگوت کہہ رہی ہے تھت مولم پویر موڑہ میلم بھاگوت یوگہ ماں ات مولم یوگہ سرویشاں ماتر بھاوتا پرماعتما سب کی ماں ہے جو اس کے آنچل میں ہمیشہ رہتا ہے وہ سنسار کے پاکھنڈ میں کبھی پڑتا نہیں بھاگوان کون ہے بیہار کے لوگ ہی بولتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ کیا بولتے ہیں بیہار کے لوگ تومیب ماتا دیکھ لوگیا تمہارا گیان تم کوئی پروشرا ہوں یہ تمہیں جانتے ہو پر مانتے نہیں بولتے تمہیں ہو تومیب بندھو چر سکھا تومیب تومیب بیدیا تومیب شرم یہ سب ہم یہ تو کہتے ہیں پر کوئی مانتا نہیں میں تو مانتا ہوں میں مانتا ہوں تو سکھی بھی بہت ہوں آنند میں بھی بہت ہوں جے جے کار بھی بہت لیا ہے پیار بھی بہت دنیا کا پایا ہوا ہے جو لوگ مجھے دور سے دیکھ رہے ہیں وہ تڑپتے ہیں مجھے پانے کے لئے دیکھنے کے لئے یہ سب کسی لئے کیونکہ ممتا میں ماں کی پرماتما کی ممتا کی چھائیا میں رہتا ہوں اسی لئے سب کا پیار ملے گا سب کا موہ ملے گا سب کی چاہت ملے گی اور آپ کس کے موہ میں رہتے ہیں آپ اس سنسار کے موہ میں رہتے ہیں میرا گھر بن جائے میرا بچہ پڑ جائے وہ ڈاکٹر ہو جائے انجینئر ہو جائے وہ یہ ہو جائے اب اس کی سادھی ہو جائے اب بہو کو بچہ ہو جائے ایک بیٹا ہو جائے سب اچھا ہو جائے کہنے سے کچھ بھی ہوتا نہیں ہے میں بیٹھے بیٹھے بیاسگدی پہ کہہ رہا ہوں جلے بھی جلے بھی جلے بھی تین بار کہہ دیا پر کہیں دکھائی دیتی نہیں ہے دیکھ لو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آچرن کرنا پڑے گا جلے بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے آ جائے گی پر آچرن کر لو مل جائے گے پرشارت کر لو پریتن کر لو محنت کر لو محنت نہیں ہوتی پرشارت نہیں ہوتا کرم نہیں ہوتا تو پھر ایک ہی کام کر لو اور وہ کام کیا ہے جو بچہ کرتا ہے چھے مہینے کا بچہ کوئی پرشارت کرتا نہیں ہے بستر میں پشاب کرتا ہے بستر میں سوچ کرتا ہے بستر میں تھوک لیتا ہے بستر میں الٹی کر لیتا ہے کیا پرشارت ہے یہ پھر دیکھو پر وہ ایک ہی چیز کرتا ہے جب بھی اسے بھوک لگی جب بھی اسے پیاس لگی تو وہ کیول پوری دنیا میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہے اس کی یاد میں رونے لگتا ہے تو ماں دوڑی چلی آتی ہے اپنے لادلے کو اٹھا لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے آنچل موں میں رکھ دیتی ہے اس کا رونا سمجھ جاتی ہے اس کی بھوک مٹا دیتی ہے نہیں سویا تو بال سیلا دیتی ہے پیٹ خجلا دیتی ہے ارے گال پر تھپ تھپی لگا دیتی ہے سلا کر ہی پیچھا چھوڑتی ہے اتنی وہ چنتہ کرتی ہے ارے جب تم نربل ہو جاؤ گے کچھ کرتے ہی نہیں آ رہا ہے تو ایک بالک کی طرح ہو جائیے جب بھی کچھ چاہیے تو بھگوان سے رونا شروع کر دیجئے وہ ماں چلی آئے گی اور تمہاری رکشہ کرے گی تمہیں پریم دے گی سکھ دے گی ندرہ دے گی بھوک دے گی پر بالک کی طرح پھر ہونا چاہیے بالک کو مکھی گال پر بیٹھ جائے تو بالک نہیں ہٹاتا اسے آپ بیٹھنے دیتے نہیں بالک ہٹاتا نہیں اتنا بھرک ہے بالک کی ناک پر مکھی بیٹھی ہے وہ نہیں ہٹا رہا اسے کھا رہی ہے رو رہا ہے پر ہٹا نہیں رہا ہے چلا رہا ہے ہٹا ہو ہٹا ہو پر وہ نہیں ہٹا رہا ہے پیڑا سین کر رہا ہے پر ہٹا نہیں رہا ہے کیونکہ مکھی کا سکھ بالک چھنانا نہیں چاہتا اپنا رونا چاہتا ہے پر مکھی کو دکھی نہیں چاہتا ہے اس لئے ہٹا نہیں رہا ہے تو تو بھٹ سے ہٹا لیتا ہے تیرا پرشارت کان اس لئے بھلا کرے تمہاری شکتی تمہیں ملے اور بھگوان تمہارا بھلا کرے دیرے دیرے تمہیں اتنا تو سمجھ میں آنے لگا کہ کتھا میں جانا چاہیے کتھا سننی چاہیے پربحچن سننا چاہیے اے کوئی مہتما آئے ہیں جن سے پیار ہے سماج کو چھتر کو تمہارے کو آئے ہیں تو آپ بھی آ رہے ہیں تو اس کے لئے ہی میں اتنی اچھی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں اتنا گیان میں آپ کو اسی لئے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کی آویش شکتہ ہے آپ کی وہ جرورت ہے اور اس جرورت کو پورا کرنے کے لئے یہ ہونا بہت ہی جروری ہے ست مولم گتے شت سنگم یت ستیا نام سجنہ آدمی ست سنگ سرون کر کے ستی وادی بنتا ہے اور آتما سے من سے بدی سے چھت سے سجن بنتا ہے سادھو بنتا ہے اور جو سادھو بن گئے ان کا تو بھگوان پھری ہو جاتا ہے جن میں سجنتہ آگئی ان کا بھگوان پھری ہو گیا پھر بھگوان کو پانا نہیں پڑتا بھگوان سویم ہ 1966 ہمارے گھر آ جاتا ہے جیسے بدھر سادھو بن گئے تھے سجن بن گئے تھے نہ انہوں نے پانڈووں کا ساتھ دیا اور نہ کوروڑوں کا ساتھ دیا بھئی دھرم تم جانو ادھرم تم جانو ہمارا دھرم تو کیول کشو کرشن کی گتی ہے چھوڑ کر چلے گے پانڈووں کے ہستنا پور کو تو سویم کنائیاں گھر پہنچ گے بدر جی کے اور پیار کر لیا آپ کے گھر بھی آ جائیں گے آپ بھی دھرم ادھرم کی یہ مایا چھوڑ دیجئے اور کیول کرشن گتی میں آ جائیے تو سویم چل کے آ جائیں گے دھرم کا اور ادھرم کا اگر تم نے پاٹ لیا ہے تو اسے نیوانا پڑے گا راوڑ کا راوڑ کا پاٹ لے کے رام کے ڈائیلوگ بولنے سے کام نہیں چلتا رام علیہ لامے راوڑ کی جے جے کار راوڑ کو تنکہ تب ہی ملے گی جب وہ راوڑ کے ڈائیلوگ بولے گا اور راوڑ کو تنکہ تب ہی دیتے یہ سیریل والے جب وہ راوڑ کے ڈائیلوگ بولتا ہے دھنس اور بان جنیو سیتا لکشمن تین پرانی جا رہے ہیں اور ڈائیلوگ راوڑ کے بول رہے ہیں تو ڈائیلوگ بولے گا ہٹاؤ ان کو ہٹاؤ دوسرا جتی لاؤ اسی لئے تم دیکھنے میں تو رام بھگت لگتے ہو پر ڈائیلوگ راوڑ کے بول رہے ہو اس لئے رفتگوان کہیں گے ہٹاؤ ان کو ہٹاؤ بھینس بناو بکڑی بناو ہاتھی بناو گھوڑا بناو یا تو گدھا بنا دو نہیں تو بلی بنا دو کیونکہ ڈائیلوگ الگ ہے اور چریتر الگ میرے کہنے کا مطلب امرت سے پتر ہے میرے کہنے کا مطلب امرت پتر ہے تو نرمل روپ نرمل روپ انوپ تیرا نہیں ہارڈ ماس کی کائیا ہارڈ ماس کی کائیا جو سمجھ کر اسے بھوگ رہا ہے یا تو پوری طرح اسے وہی مکت ہے پرپنچ سے اور یا اسے ہارڈ ماس کی کائیا نہ سمجھے یہ نرمل روپ انوپ ہے انپم جیون ہمیں ملا ہے یا اس طرح کا جو سمجھتا ہے وہ بھی سنسار مکت ہے دو میں سے ایک سمجھو یا تو پورا مٹی سمجھ لو اسے اور یا پھر انمول ہیرا سمجھ لو اسے دو میں سے کچھ سمجھ لو اور آپ اتنے اشار ہیں کہ اسے دونوں سمجھ کے جی رہے ہیں تو یاد رکھ لو دونوں سمجھ کر جییں گے تو کبھی بھب پار لگنے والے ہائیوے پر ایکسپریس روڈ بہت اچھا ہوتا ہے چوڑا بھی ہوتا ہے چکنا بھی ہوتا ہے جلدی بھی چلتے پر ایکسپریس روڈ اچھا ہونے کے باوجود بھی ایک ساتھ آدمی دو گاڑیوں میں سوار ہو کے نہیں چل سکتا کیونکہ وہاں ٹریفک ہے وہاں سوطندر لوگ آرے جا رہے ہیں جہاں پر دنیا اپنے من سے آتی جاتی چلتی رہتی ہے وہاں بھیکتی کو ایک آگر ہی چلنا پڑتا ہے ہم دو پرکار کا جیون جیئیں گے تو بس وہی حصل ہوگا وہی مشیوت ہوگی وہی دنڈ ہوگا وہی پرنام ہوں گے جو دو ناؤ پر چلنے والے کا ہوتا ہے جو دو گاڑی پر چلنے والے کا ہوتا ہے وہی ہمارا ہوگا اس لئے ایک میبم درشتی سرشتی نام یتھا کرمہ جس ویکتی کی درشتی سرشتی ایک ہو جائے گی سفل ویکتی کہلائے گا سنسار کا تو میں تو بھی آپ کو سفلتا ملے سنسار کی اس کے لئے دو چار باتیں آپ کو بتانے کے لئے یہاں پہنچا ہوں سریمت بھاگوت کہتا کہ دوارا آپ کو سمجھانے کا پریتن کر رہا ہوں اور وہ پریتن سماج کے ہتھ کے لئے ہے کیونکہ بیاس جی نے کہا کلیوگم سمبگیتن یوگ کلیوگ جب آئے گا تو یہ بھاگوت سماج کا ہتھ کرے گی اس لئے ہی شکدیو جاؤ سماج کا ہتھ کرو تو مجھے بھی میرے گروں نے کہا کہ جاؤ اندر دیف سماج کا ہتھ کرو رام کی دھرا کو رام کے جیسا بناو رام کی دھرا کو رام یگ میں پرورتن کرو رام کی دھرا کو راوڑوں سے بچاؤ کرشن کی دھرا کو کنسوں سے بچاؤ سمدھان رام کا لاؤ سمدھان کرشن کا لاؤ کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کھیت میں کبھی فسن نہیں ہوتی ہو جاتی ہے پریوک چاہیے جن پتھروں سے کبھی کلپنا نہیں کی ہوگی کہ مندر بن جائے گا بن جاتا ہے پریوک چاہیے جو پہاڑ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ان پہاڑوں کے پتھروں سے کچن بن جاتے ہیں ماربل لگا لگا کر گھر سجائے جاتے ہیں کلپنا سے رہت کرم ہو جاتے ہیں پر پریوک چاہیے پریتن چاہیے ہم جو نہیں سوچتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں اس کے لئے پریتن چاہیے پریوک چاہیے ابھیاس چاہیے نتتہ چاہیے سردھا چاہیے پرورتن چاہیے ہو جائے گا بینا کچھ کیے کیسے ہو جائے گا گھر سے نکلے تب ہی تو کتھا میں آئے نا کچھ تو کیا ہیے نا مہنت آنے کے لئے کچھ پرشار تو کیا ہے یہاں پہنچنے کے لئے بینا کیے نہیں آئے یہاں کوئی اور یہاں آکر بھی وہی تریں گے یہاں آکر بھی وہی سنیں گے جو یہاں بھی پرشارت میں پرشارت میں مہنت میں ابھیاس میں بیٹھے رہیں گے جن کا ابھیاس کمجور پڑ جائے گا وہ یہاں آکر بھی لابانویت نہیں ہوں گے جن کا نشہ کمجور پڑ جائے گا وہ بھی نہیں سن پائیں گے اس لئے بھاگوط کا جو کہنا ہے وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھاگوط کا کہنا ایک ہی ہے بھاگوط ایک ہی چیز کہہ رہی ہے پینا ہی ہے تو امرت پیو بولنا ہی ہے تو ست بولو دیکھنا ہی ہے تو سوروپ دیکھو بولنا ہی ہے تو ست بولو سننا ہے تو کتھا سنو چلنا ہے تو تیرت پر چلو بیٹنا ہے تو آسن میں بیٹھو کھڑے ہونا ہے تو جیت کر آؤ دورنا ہے تو رکو مد بس یہ گتی بھاگوط پردان کرنا چاہتی ہے بیٹنا ہے تو کیا کرو بیٹنا ہے تو آسن میں بیٹھو کئی لوگ تو بیٹھتے بھی نہیں ہیں آدھے بیٹھتے آدھے سوتے آدھے بیٹھتے آدھے نہ تو سوئی رہے نہ بیٹھی رہے ہم نے کہا دیکھو دونوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے یہ نہ تو سو پا رہے نہ بیٹھ پا رہے اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں بیلن سے بیل کر چکڑے پہ روٹی تبے پہ ڈال دو اور اسے کتنی بھی دیر سیکھتے رہو سیکھتے رہو ایک طرف سے کھالی اسے تبے پہ پلٹو مت وہ روٹی جل جائے گی پرسکنے والی نہیں ہے کھاک ہو جائے گی پرسکے گی نہیں پروشی نہیں جائے گی مہمان کو اسی لیے اسے پلٹو آشن بناؤ دبتہ لاؤ اور پینا ہے تو امرت پیو بولنا ہے تو ست بولو سننا ہے تو کتھا سنو دیکھنا ہے تو شروپ کو ہی دیکھو روپ دیکھنے سے آنکھیں برم میں پڑ جاتی ہیں یہ صحیح یا وہ صحیح جب دیکھنے لگ گئے تو پھر صحیح غلط کا نینے نہیں ہوگا کبھی آج یہ صحیح لگے گا کل وہ صحیح لگے گا پھر کیونکہ اس سے بھی زیادہ سندر پڑے گا کل پر اس سے بھی زیادہ سندر ملے گا جتنے سندر ملتے جائیں گے پیچھے والے پھیل ہوتے جائیں گے ہم نے سوچا یہی سندر ہے ارے دیکھو یہاں تو یہ سندر دیکھو وہاں وہ سندر دیکھو انیک سندروں میں آنکھیں پس جائیں گی ایک بھی سندر تمہارا بن پائے گا نہیں دیکھنا ہے تو سوروپ دیکھو سوروپ مطلب سوروپ مطلب آتمنمگتین درشنہ دیکھنا ہے تو خود کو دیکھو خود کو دیکھ لو جگت کو دیکھنے کی جرورت نہیں پڑتی جگت کیسا ہے تمہارے جیسا ہے اگر بھی سواش نہیں ہو رہا تو یہی پر میں پریوب کر کے بتا رہا ہوں جگت کیسا ہے تمہارے جیسا ہے جگت آنکھوں پہ کالا چسمہ لگا لو یہ سفید رنگ کی جو دھوپ چمک رہی ہے یہ بھی کالی نظر آتی ہے ہرے رنگ کا چسمہ لگا لو سفید بھی ہرا دکھائی پڑتا ہے ہرا نہیں تھا پر تم کیسے دیکھ رہے ہو بیسے دکھائی دے رہا ہے یہ تھا درشتی نام سرشتی سرشتی نام یہ تھا بدھی جیسا تم بدھی سے دیکھتے ہو بیسے سرشتی نظر پڑتی ہے اس لئے اپنے کو خود کو دیکھ لو دور سوروپم تکمولم خود کا دھیان کر لو خود کا نرنے کر لو خود کا نرکشن کر لو خود کا بھجن کر لو خود کے سوروپ کو نیہار لو پھر تم سے برا یا تم سے اچھا جگت میں کوئی اور تم سے برا بھی کوئی اور نہیں ہے اور تم سے اچھا بھی کوئی اور نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو پرمان بھاگوت دے رہی ہے رامائن دے رہی ہے اور گرنتوں کی پرمان اگر نہیں چلتے تم کو تو اپنی شت کا پرمان دے دوں گا وہ بھی جھوٹا لگے تو پھر درشن کا لے لو درشن سے بھی سنتوشتی نہ ہو بیدہ ہم رتم تتو مولم جنانان شام بید تس سے اچھا کچھ نہیں ہے بڑے بھاگیا مانوش تنو بلیو رامائن کہہ رہی ہے بڑے بھاگیا مانوش تنو رامائن نے تو صحیح بولا مانوش کا شریر لےنا بڑا بھاگ ہے سور دور لب جو سور چندرمہ آکھاس پرتوی آدھی دیوتاوں کو نشیب میں نہیں ہے وہ نشیب تیرا ہے کیونکہ تُو مانوش بن کر پرگٹ ہو گیا ہے پر تیرا بد نشیب یہ ہے کہ تجھے سنسکار اچھے نہیں ملے تجھے جنیو اچھا نہیں ملا تجھے برہمن اچھا نہیں ملا تجھے گرو اچھا نہیں ملا تجھے وید نہیں ملا تجھے درشن نہیں ملا تُو سائنس گنط اور بھوگول اتیاس میں کیمشٹری میں بھس کے برواد ہو گیا جو تجھے پڑنا چاہیے تھا وہ تُو نے نہیں پڑا لٹ گیا سائنس نے لٹ دیا لٹا دیا بھوگول نے کیمشٹری نے برواد کر دیا جس نے وید گیان پڑھ لیا بگیان سارے برہمانڈ کا گیانی وہ ہو جاتا ہے پھر کوئی گیان بگیان اس سے پڑھے نہیں ہوتا ہے سارے گیان بگیان کا داتا جنم کرتا ماتا پتا یہ وید ہی ہے تو ہم کیوں نہ بید پڑھیں کیون ہم گرکل میں پڑھیں کیون ہم رام جیسے ویگیانک بنیں کیون ہم بششت جیسے بنیں اگست منی جیسے بنیں کناد جیسے بنیں کپل جیسے بنیں وہ بھی تو ویگیانکی ہی تھے نا کیا نقصان کیا ہوای جہاں انہوں نے بنا لیے ہیلیکوپٹر انہوں نے بنا لیے پرکشپن انہوں نے بنا لیے دور بھاس انہوں نے بنا لیے ٹیلی بھون انہوں نے بنا لیے یہاں سے وہاں سیٹیلائٹ انہوں نے چھوڑ دیئے سارے کام تو ان رشیوں نے کیے ہیں نا پھر رشی بننے میں تمہیں پروبلم کیا ہے اس طرح کا پہنٹ پہنکے ٹائی پہنکے بکیل بنوگے یا کھلیکٹر بنوگے یا بیگیانک بنوگے تب ہی تمہارا ادھار ہوگا یہ نہیں سمبب ہے ادھار رشی بن کر جب بیگیانک بنوگے تب اپنے آپ ہو جاتا ہے کیونکہ بید پڑھ کر جو گرہست کرتا ہے وہ گرہست میں جا کے بھی لنگوٹ پہنٹا ہے سادھی کر کے بھی لنگوٹ کا تیاغ کرتا نہیں ہے کون جو گرہست میں پڑھتا ہے جو بید پڑھتا ہے جو رشی بنتا ہے جو اشلی بنتا ہے وہ بچے والا بھی رہتا ہے پاپا بھی بنتا ہے ممی بھی بنتا ہے گروہ جی بھی بنتا ہے ٹیچر بھی بنتا ہے افسر بھی بنتا ہے پر جو سویم ہے وہ بھی رہتا ہے تم افسر بنتے ہو ٹیچر بنتے ہو مہتماں بنتے ہو مجھے نہیں پتا ہے پر تم اصلی بلکل بھی بنتے نہیں ہیں یہ جیبن ہے کاغج کی پڑیا آری ہوا چلے اڑ جائی بھجن کر بھائی یہ جیبن دو دن کا اے رام نام سکھدائی بھجن کر بھائی یہ جیبن دو دن کا دو دن کا جیبن دو دن کا دو دن کا جیبن دو دن کا دو جن کار زیون دو جن کار رام رام سکھ دائی مجھن کرو بھائی یے دو جن کار دو جن کار زیون دو جن کار دو دن کار زیون دو جن کار ان کے جیسا کر دے تھوڑا جلے کر دے تھوڑا بیس کر دے پکڑ دیا ہو پیچھے والو ہم اور تم تو کبھی بھی اکیلے میں بھی بجا لیں گے پر بیہاریوں کی تعلی بجنے تو پہلے تعلی کیوں بج بار رہاں معلوم ہے آپ کو کئی لوگوں کو ہاتھی چھاپ اور چونہ کی بڑی عادت ہوتی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کس کس نے ہاتھی چھاپ پہ چونہ پہ تعلی بجائی ہے دو دن کا جیوان دو دن کا 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 رام نام شکدائی بجن کر بھائی یہ جیبن دو دن کا رامنام دکھداری بھجن کر بھائی یہ جیبن دو دن کا یہ جیبن ہے ماتی کا مٹکا یہ جیبن ہے ماتی کا مٹکا ماتی کا مٹکا یہ جیبن ہے ماتی کا مٹکا بھارت کے مہان دیوے سادھو سنتوں تک پہنچی گئی اور پرکھو ترپا سے سب سے پہلے رام جنم بھومی آیوٹھیا میں سبھی دیوی مورتھیوں نے بھاوی شوہا یاترہ کے بعد آشروہاد وچنوں کے ساتھ سممانت کیا اس کے بعد ایک سممانت پدوی جو کی سنگھست مہاکمب ناسک تپو ندھی شری پنچائیتی اکھاڑا آنند ترمب کشور ناسک مہاراشت کے ادھیاکش سوامی ساغرانند سرسوتی کی اوڑ سے دیش بیدیش میں ان کے بارے میں بہت الوکی کارے جو ہوئے ہیں جو ابھی جو ان کو دھرم سمراد جو پجوی دیئی ہے وہ سارتک ہے اور اس پدی کے ساتھ ساتھ یہ ان کا جیوان اور آپ جو لوگوں کے جلیے ان کا پریاست گوشالہ ہے آنا تھال لے ہے اور وہ بھی گیا سب بودھی گیا ہے جن کو کٹنے کی لئے کسائی کی یہاں دیتے ہیں وہ گیا یہ ان کی یہاں پانی جاتی ہے جن ماں باپ کو بچے گھر کے باہر چھوڑ دیتے ہیں آئیشے ماں باپ کو یہ مہاراج کے یہاں دو پانسو مائیاں ہوگی اور پوروز بھی ہوگی کہ جو ان کا خرط سب مہاراجی بہنک کرتے ہیں آج جو مہاراج جی کے آپ کے جو گرو جی کو اپادی دی گئی ہے وہاں کم نہیں ہے چاہے اسے دھرم سمراد کہ لے جیے چاہے بدوت کے بلکلی بدوان سماج کے جو ایک ہماری پد بھی ہوتی وہ کہ لے جیے میں ان سب سے اگر پرے کہوں تو مہاراج جی کی سیوہ بھاو ہی ان کا سب سے بڑا پد ہونا چاہیے یگیا پیٹھا دھیشور دھرم سمراد ویدیا واجسپتی شری شری ایک ہزار آٹھ شری مہانت کی پدوی پردان کی ایوان چھے جون دو ہزار سولہ کو پرم پوچی برو جی کا مہا منلیشور پتہ بشیک مہاکس پنچائتی شری نیرنجنی اکھاڑا کے دوارا بھارت کے سمست سند مہانتوں یوگریشی سوامی شری رام دیو جی مہاراج اکھیل بھارتی اکھاڑا پریشد نریندر گری جی مہاراج ایوان سبھی اکھاڑوں کے مہانتوں کے سانیتھ میں شری شری ایک ہزار آٹھ شری مہا منلیشور کی پدوی پردان کی پرارمب سے ہی پربھو کے سردھانتوں پر چلتے ہوئے رشی مونیوں کے پد کا انسرن کرتے ہوئے دھان یوگ پرانایام دہنیک پنچ یکیا اپنے ادہ پریشترم دن رات کی مہنت اور تک تپسیاں کے دوارا گرو جی سب سے شریشت اور تقنیق سے پریپورن وید ویدانت کا پرچار پرسار پورے وشو میں کرنا چاہتے ہیں اور وشو میں آرین ہندو سنسرتی کا پرچم لہرانہ ہی گرو جی کا مکھے ادہش ہے آرین وید کے انسار گرو جی وشو تو مانسک شاریدی اور آرثی پرکار سے نیروگی بنانا چاہتے ہیں انہی ادہشوں کو سفل بنانے کے لیے انہیکوں ورشوں سے گرو جی کے سانتھ میں چلائے جا رہے ہیں انوشتھان جیسے کتھا ست سنگ سماج کو اچھی ویچار دھارا ایوام سکراتمت درشتی کون پردان کرنے ہی تو ادہشک ویدک گرو کولم سراتن سنسکرتی کے سنگرکشن ایوام سمسط وشو میں پرچار پرسار ہے تو پرتی دن پنچ ہون انوشتھان پرکرتی سنتلن مانسک اور بہتھک روگ نیوارن بائیو شدی آدی ہے تو گوشالا ویدک اسنکھ گن ایوام ویگیانک گن جیسے کی گائے دھرتی پر ایک ماتر ایسا پرانی ہے جو آکسیجن گرہن کرتا ہے اور ساتھی آکسیجن چھوڑتا ہے ایوام گائے کے موتر میں پوٹاشیم سوڈیم ایوام یورک ایسیڈ آدھی گوڑ جو کسی اور میں نہیں پائے جاتے ویدک گرو کولم ویدیا لائے آدھیاتمیک ایوام آدھونک سکشا کا مہا سنگم ماتر دیو بھاو پیتر دیو بھاو کی سنسکرتی کو سرکشت کرنے ہی تو بردھاشرم سیوہ پرکل ابھاو نگتم ابھاو درشم ابھاو سربم ابھاو جنا جنا نام ابھاو امرتم امرت کا ابھاو ہے کس میں سارے پرانیوں میں اور وہ ابھاو کتھا سنکر پربچن سنکر گرو منتر لے کر ست کرم کر کے جب بھاو میں بدلتا ہے تو پھر ہمارے سامنے رگوور للا کرشن للا کھڑے رہتے ہیں جو ہمیں اپدیش کرتے ہیں سندیش کرتے ہیں موسیقی 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 بھاو بھجن دی ویڈی موسیقی 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 سمپک سوتر 08805960202 واتس اپ نمبر 08805970202 دناغ 10 سے 16 مائی 2017 سمپرک سوطر 0805960202 0805970202 پانڈووں کے بڑے بھرہ کا دھرم راج دشت و سمراٹ بنے ارزن کے پتر ابھیمنیوں